بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں جو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سویٹ پوٹاٹو یعنی شکر گندی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے شکر گندی لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے ساپ کر لیا کیونکہ یہ زمین سے نکل لی ہوتی ہے تو اس میں کافی مٹی لگی ہوتی ہے اس لیے جب بھی لے اس کو اچھی طرح سے پہلے دھولیں پھر میں نے اس کو خوشک کر لیا ہے خوشک کرنے کے بعد جو جو حصے مجھے لگ رہ ہے کہ تھوڑے خراب لگ رہے ہیں ان کو میں کاٹ لوں گے اور اس کو اچھی طرح سے ساف کر لوں گے ہم جو ہے موسٹلی اوبال کے جو شکر گندی ہے جو وہ موسٹلی اوبال کے بناتے ہیں لیکن آج میں جو ہے وہ توے پہ بنانا بتا رہی ہوں اس سے جو ہے وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا اوبال کے جو ہے اس کے جو مٹھاس ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ توے پہ ایسے بنائیں گے تو اس کی مٹھاس بھی کم نہیں ہوگی اور اس کا جو ذائق ہے وہ بلکل ویسا ہی رہے گا جیسا ہے تو اس اس کی جو ہسے مجھے خراب لگ رہے تھے تھوڑے میں اس کو ساف کر لوں گے یہ میں نے اچھے طرح سے ساف کر لیا اب جو ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں نے جو ہے ایک تبہ لیا ہے تبہ پہ بلکل تھوڑا سا آئل برش سے لگایا ہے بہت زیادہ آئل نہیں لگا نا بس تھوڑا سا آئل لگا کے تو اس کے اوپر جو ہے میں ترتیب سے اس کو رکھ دوں گی ساری شکر کندی کو ایسے میں نے ترتیب سے رکھ دی ہے ہم لوگ جو بزار سے لے کے کھاتے ہیں ہوتی وہ بھی بہت مزیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بزار کی چیزیں پھر بزار کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بہت بنا لیں اس کے بعد اس کو کسی طوے کو جو ہے کسی چیز سے ڈھاپنا ہے جیسے یہ بھاپ میں یہ گلے گی پانی میں تو بالکے گلتی ہے لیکن یہ بھاپ میں گلے گی تو بھاپ کے لیے جو ہے اس کو کسی چیز سے ڈھکنا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے پرات کے اوپر رکھ کے تو اس کو تھوڑا ڈھک دیا ہے یہ پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھیمی آنچ پر جو ہے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میں نے یہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے پندرہ منٹ کے بعد اس کی جو سائٹ چینج کر دینی ہے میں نے بھی چیک کی تھی کہ گل رہی ہے یا نہیں کیونکہ سب میری امیلوگ یہی کہہ رہے تھے یہ ایسے نہیں گلے گی لیکن گل رہی تھی اس کے سارے سائٹ چینج کر کے تو اس کو دوبارہ سے بلکل ویسے ہی ڈھککے رکھ دیں گے پھر سے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دھیمی آج پہ پھر سے رکھ دیں گے یہ پندرہ منٹ ہو گے اب جو ہے میں نے اتار رہی ہے پرات اب اس کو چیک کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے گلی نہیں ہے تو آپ تھوڑی دیر اس کو اور ٹائم زیادہ کر دیں اس کا تو میں نے یہ پندرہ منٹ کے لیے رکھی تھی یہ بلکل اچھی طرح سے نرم جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کو میں بس اتار لوں گی تھوڑا میری آواز کا مسئلہ لگ رہا ہے میرا گلہ خراب ہے تو اس کے لیے سوری ساری میں ایسے طوے سے اتار کے اس کے جو ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا یہ تھوڑی جلگی ہے جلی نہیں ہے یہ اس کا چھلکا ہے یہ ایسے ہی ہوگی اندر سے بلکل ٹھیک تھی ایسے چھلکا اس کو چھلکے تو اس کو آپ چاہیں تو آپ مطلب اس کے اوپر صرف چاٹ مسالہ لگا کے یا کچھ بھی لگا کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو تھے جب پڑھتے تھے گورنمنٹ سکول میں ہوتا تھا تب کنٹینشن ٹین تو ہوتے نہیں تھے تو ایک ماسی آتی ہوتی تھی وہ لے کے آتی ہوتی تھی یہ شکرگندی تو وہ جو ہے اس کے ساتھ وہ چٹنی بناتی تھی لسی کی چٹنی بناتی تھی لسی میں جو ہے وہ جو ہری مرش کی چٹنی ہوتی ہے صرف وہ ڈال کے تو وہ اس کے اوپر ڈال کے وہ بنا کے لے کے آتی تو وہ اتنی مزے کی لگتی تھی بلکل اگر آپ صرف لسی میں ہری مرش کی چٹنی ڈال کے اس میں یہ ڈال کے کھائیں تو یہ بہت مزے کی لگے گی ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ سمپل اس کے اوپر چارٹ مسالہ ڈال کے تو آپ اس کے ساتھ بھی کھا لیں بہت مزے کی لگے گی ایک تفاہ بنا کے ضرور دیکھیں ایسے بھی اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں ایسے جو چٹنی ہے یہ اس کے پر ڈال دوں گے بہت مزے سے کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی